اس سے آگے بڑھا تو اس نے بارڈر لائن کراس کرنے کی جب بات کی تو ہمارا وکیل اور حکمران پاکستان کہنے لگا کہ جو بارڈر لائن کی طرف بڑھے گا وہ غدار کہلائے گا اور جس نے جہاد کا نام لیا وہ دہشت سکرد کہلائے گا کشمیر میں اپنی تقریر سے تمہیں آزاد کر کے دوں گا چنانچہ وہ ایک عالمی تقریر ہوتی ہے لیکن آج اس کے باوجود ستر نہیں اکتر دن گزر گئے آج مقبوضہ کشمیر کی ماں اور بیٹی اسی فلاس میں اسی بھوک میں اسی تنگی میں اسی پریشانی میں آج بھی وہ کسی مسیحہ کی منتظر ہے وہ بھی آج امتِ مصطفیٰ کے کسی فرد کی منتظر ہے وہ آج بھی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے وہ آج بھی محمد بن قاسم کی منتظر ہے لیکن یہاں پر تو آدھا گھنٹا قیام کر کے کشمیریوں کا حق ادا کیا جاتا ہے ہم دیکھتے رہے ہم چلاتے رہے ہم آسو بہاتے رہے لیکن ان کی ان کے کانوں پر جوک تک نہیں رہے گی آج جمعیت علماء اسلام نے مظفر آباد کے مقام پر یہ خیصلہ کیا کہ درنا چکوٹھی پہ نہیں ہوگا اب درنا اسلام آباد میں ہوگا میرے بہتی کابل احترام دوستو میرے بہتی کابل احترام دوستو میرے کابل احترام دوستو